یای مگر میرا نام سلینا چافری ہے اور میں آگا کان سوشل ویلفر بورڈ فر یو ایسے کی آنوری سیکرٹری ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ اس ویبنار میں حصہ لے رہے ہیں جو آگا کان سوشل ویلفر بورڈ فر یو ایسے کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے آپ سب واقف ہیں کہ ہم ایک نئے اور انجانے دور سے گزر رہے ہیں جس کا سامنا ہمیں بڑی حمد اور صبر سے کرنا ہے جس طرح جسمانی صحت کا دھیان رکھنا ضروری ہے اسی طرح دماغی صحت کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے آج کے اس ویبنار میں ہم ماہرین سائکائٹریس اور لائسنس پروفیشنل کانسلر سے سنیں گے اور سیکھیں گے کہ ہم اس کووٹ کے انجانے وقت میں کس طرح امید قائم رکھ سکتے ہیں اور جو ذینی اور دماغی دباؤ ہم پر ہے اس کو کس طرح کم سے کم اور اپنے اختیار میں کر سکتے ہیں آج کے ایکسپرٹس کا تعریف کراتی چلوں ہمارے آج کے موڈریٹر ہے ڈاکٹر امین گلانی جو ہمارے ساؤت ایسٹ ریجن کے سوشل والفر بور پر سرف کرتے ہیں اور پروفیشنلی ایک سائکائٹریسٹ ہیں ڈاکٹر گلانی الابامہ سائکائٹری میں میڈیکل ڈریکٹر ہیں اور چھوٹے بچے اور ٹینیجرز کی سائکائٹری میں مہارت رکھتے ہیں نیلیمہ پروڑ جی ایک لائسنس پروفیشنل کانسلر ہے اور ڈاکٹر ٹینہ علی محمد سائکائٹریسٹ ہے دونوں نیلیمہ اور ڈاکٹر علی محمد اپنی خود کی پرائیوٹ پریکٹس میں کام کرتے ہیں اب میں گزارش کروں گی کہ ڈاکٹر گلانی آج کے پروگرام کا آگاس کرے شکریہ سب سے پہلے میں آپ سبی کو نوروز کی بہت بہت مبارکات دیتا ہوں اور آج کے اس آن لائن سیشن میں آپ کا تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں جسے کہ آن سیک نے کہا کہ ہم بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں یہ کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہماری زندگی میں بہت سے بدلہ آئے ہیں بہت سے مشکل آئی ہے بہت سے ٹینشن آئے ہیں اور ہمارے ذہن میں کافی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور اس مشکل دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے سکون میں رکھیں اس کوشش کے ساتھ ہم ہمارے پینلس کے ساتھ میں ہم یہ بات کریں گے اور ہم آشہ رکھتے ہیں کہ ہم جماعت کو کچھ راحت کے کچھ اس مشکل دور میں اس مشکل گھڑی کا کیسے سامنا کرے اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ جانکاری دیں گے کچھ آپ کو سجیشنز دیں گے اسی کے ساتھ میں اپنا پہلا سوال ہمارے تیرپیسٹ نیلی ماجی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں اتنا زیادہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہم کیوں اتنا زیادہ مشکل میں ہیں ہم کیوں اتنا زیادہ تنشن لے رہے ہیں اس کو جانکاری دیں گے یالی مدد میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر بہت اچھا سوال ہے بہت ضروری سوال ہے ہم جو وقت کے ساتھ گزار رہے ہیں وہ بہت ہی ایک عجیب وقت ہے ہم نے ایسا کبھی بھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا تو تھوڑا ڈرنا تھوڑا پریشان رہنا یہ بالکل نورمل ہے کیونکہ جو ساری چیزیں جو ہمیں یوشلی کہی جاتی ہے کہ آپ باہر جائیں لوگوں سے ملے جماعت کھانے جائیں سکول میں جائیں ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کریں اس سے اموشت اپیزٹ ہمیں راہ مل رہی ہے کہ آپ باہر نہ نکلے آپ کسی سے نہ ملے تو دیفنیٹلی یہ بہت ہی ڈیفرینٹ سیچویشن ہے اور ایسے سیچویشن میں تھوڑا درے رہنا تھوڑا پریشان رہنا یہ بہت ہی نورمل ہے تو میں کہوں گی کہ جو آپ محسوس کریں اسے اکسپ کیجئے اسے سمجھے اور اسے بلکل بھی انجان یا اسے انکمفرٹیبل نہ ہوئے جو آپ فیل کر رہے ہیں اکنالج دات بہت ہی خوب نیلیمہ جی تو جیسا آپ نے جماعت کو بتایا کہ یہ بہت ہی نورمل ہے اس وقت میں دارا رہا رہنا اس وقت میں انکشس ہونا اس وقت میں سٹریس ہونا یہ بہت ہی نورمل ہے سب سے پہلے چیز ہے کہ ہم کو ریکنگائز کرنا ہے اور ہم کو اس کو ایکسپ کرنا ہے کہ ہاں ہم یہ ہو رہے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے اور میں ہمارے ڈاکٹر علی محمد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں انزائیٹی اور سٹریس کیسے نظر آتا ہے کیسے یہ شعب کرے گا جی مہارے مدر ڈاکٹر گلانی اور نوروز مبارک آپ کو بھی اور وہ سب کو جو اس ویبنار میں ہمیں حصہ لے رہے ہیں آج تو انزائیٹی ہمیں تب ہوتی ہے تنشن ہمیں تب ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کام مکمل کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ آتی ہے ہمیں کوئی پرابلم آتا ہے جب وہ پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمیں دو جگہ میں ملیسس ہوتا ہے ایک تو ہمارے ذہن میں شرطے کہ ہمیں اس طرح کی خیالات آتے ہیں کہ اب ہمارے بچے گھر پہ ہے سکول میں نہیں جارے تو ان کی سٹڈیز کو کیسے ہم ہم جاری رکھیں گے ان کو پڑھائیں گے کیسا یا اگر ہمیں جوگ پہ جانے کی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم شاید روزی روٹی کے بارے میں شاید تھوڑی پریشانی پریشان خیالات آتا رہے ہوئیں گے ہمارے پاس یا اگر ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ ہیں ہمارے گھر میں تو شاید ان کی حفاظت رکھنا کیسے رکھیں گے ان کو سیف کیسا رکھیں گے ایسی چیزوں کی ہماری خیالات میں ایسی ورڈیز آتی تھے تو یہ ہمارے ذہن میں جو انگزائیٹی ہم اس طرح سے محسوس ہوتی ہے مگر ہماری جسم میں ہماری بارڈی میں بھی ہمیں انگزائیٹی یہ محسوس ہوتی ہے اگر آپ سوچیں کہ پچھلے ہفتے آپ کی نیند کیسی تھی آپ کی کھانے پینے کا سکیجول کیسا تھا اگر آپ کو عام طور پر چھوٹے موٹے درد ہوتے تو وہ درد آپ کو کس حد تک آپ کو محسوس ہو آپ کی نیند آپ کو کام آئی یا زیادہ آئی کبھی کبار ہمیں جب سٹریس میں ہم آجاتے تو ہمیں بالکل بھی نیند نہیں آتی ہمیں ہمارے خیالات سونے ہی نیتے دیتے اور کبھی کبار ہمیں ہمارے خیالات ہمیں پیرلائز کر دیتے ہم اتنا جمع دیتے کہ ہم ہمیں نیند کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں کبھی کبار اگر ہم کھانے پینے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ کھانے کا من نہیں ہمیں اتنا سٹریس ہے کہ ہمیں بھو کھین نہیں لگی یا کبھی کبار ہمیں شاید میٹھی چیزیں یا کیفین یا شگر سوڈا کافی ایسی چیزیں کھانے کا ایسی چیزیں استعمال کرنے کا زیادہ من ہوتا اور اگر ہمیں شاید عام طور پر چھوٹے موٹے درد ہوتے شاید کمر دکھتی ہے شاید گردن دکھتی ہے تو شاید ایسے حالات میں آپ کو زیادہ دکھے گی یا آپ زیادہ ان دردوں پر توجہ دیں تو اسی طرح سے ہمیں انگزائیٹی محسوس ہوتی ہے دونوں دیماغ میں اور ہم نے ہمارے شریف میں ہمارے باڈی میں بہت ہی خوب جواب تینکیو سو مچ ڈاکٹر علی محمد تو اگر میں سہی سمجھ رہا ہوں تو خالی انزائیٹی ہم جو کہتا ہے یہ خالی سوچ میں نہیں ہوتی ہے انزائیٹی جو ہے یہ باڈی میں بھی شو آپ کرتی ہے کہ ہمارا بنا وزار سے سر دکھنا چالو ہوتا ہے یا پیٹ دکھتا ہے یا کمر دکھ رہی ہے پیٹ دکھ رہے ہے اور ہم کو بے چینی سی ہوتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سائن ہے انزائیٹی کی اور افکورس ہمارے دیماغ میں جو ہم ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں وہ بھی ایک سائن ہے انزائیٹی کی تو میں اگلا سوال ہمارے تیرے پیس نیلیمہ جی سے پوچھنا چاہوں گا کیا ہر انزائیٹی بری ہوتی ہے بلکل بلکل نہیں ہر انزائیٹی بری نہیں ہوتی اگر آپ سوچے تو جب آپ کا گراجویشن ہو رہا ہوتا یا آپ کی شایدی ہو رہی ہوتی ہے آپ کو ہی نئی ستی میں موب ہوتے ہیں یا آپ نئے پیرنٹ بنتے ہیں اب بھی آپ کو انزائیٹی ہوتی ہے اگر میں سچ کہوں تو یہ ہفتا میرے لئے تھوڑا انزائیٹی رہا ہے یہ 7R کو لے کے پر میں اس میں تھوڑی مہنت کی تھوڑا کیونکہ میں تھوڑی انگشیس تھی میں نے تھوڑا پریپریشن کیا اور اسی لئے شاید میں آج آپ کے سامنے بات کر سکری ہوں اپنی پوائنٹ رکھ سکری ہوں انزائیٹی جب اتنی بڑھ جاتی ہے کی ہماری روز مرہ کی زندگی میں افیکٹ ہونے لگتی ہے جیسے ہم اپنی جو دیوٹی ہے اس کو نہیں کر رہے ہم فریز ہو جاتے ہیں ہم اثنی stress ہو جاتے ہیں کی نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کوئی دیسیزن لے سکتے ہیں اور ہماری انگزائیٹی جو ہمارے پرابلم ہے اس کے پرپورشن میں بہت زیادہ ہے تو تب انگزائیٹی is باد اور ہمیں اس کے لئے کچھ چاہیے اس کے لئے ہلپ لینی چاہیے یا الگ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں سمپل چیزیں جو ہم آگے بات کریں جو ہم اسے پریکٹس کر کے اپنی انگزائیٹی لیول سکتے ہیں تو انگزائیٹی ہمیشہ بری نہیں ہوتی انگزائیٹی پنکشنل ہوتی ہے یا نون پنکشنل ہوتی ہے بہت ہی اچھا نیلیمہ جی تو ہمارا جو انگزائیٹی اور جو سٹریس کو دیکھنے کا نظریہ ہے شاید ہم ہمارے نظریہ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا کہ ہر تینشن ہر سٹریس ہر انگزائیٹی بری نہیں ہوتی ہے کافی طور پہ اور ہمیشہ انگزائیٹی اور سٹریس جو ہے اگر یہ اماؤنٹ اگر نہ ہو تو ہم بور ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہو تو ہم کمزور ہو جاتے ہم کو بہت فکر ہوتی ہے تو موڈر لیول میں انگزائیٹی ہو نیلیمہ جی شیئر کرنے کے ساتھ میں اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر علی محمد سے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ آنکشیز ہو جاتے بہت زیادہ سٹریس ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا بیسی ریکمینڈیشن دیں گے کہ ہم ہماری انسائیٹی کو کنٹرول میں رکھیں پہلے تو میں آپ کو مثال دینے والی ہوں وہ ہے کہ اگر آپ کبھی ہوائی جاز میں اڑے ہیں تو فلائیٹ شروع ہونے سے پہلے فلائیٹ انٹین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر اگر اوکسیجن کے ماسک کرتے ہیں تو پہلے آپ اپنے آپ کو پینائیں اور پھر آپ اپنے باجیوالے بچے جو بھی آپ کے باج میں ان کی مدد کریں تو یہ جو مثال ہے میں اپنی زیادی زندگی میں بھی اپلائی کرتی ہوں مگر میں اپنی پیشن کو اپنی فیملی کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ کو بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کو جینا ہے کیونکہ اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ کے دماغ میں بزن میں آکسیجن پورا نہیں ہوتا اگر آپ بے ہوش ہو جاتے ہو یا کمزور ہو جاتے آپ کسی اور کی مدد کس طرح دائرے نہیں کر پھاؤ گے اسی لیے ہمارے لئے ضروری ہے ہم ہماری زیادی زندگی میں جو چیزیں ہیں ہماری کنٹرول میں ہم کر سکتے وہ بھرپور کنٹرول کریں ہمارے ذہین کو اور ہمارے باڈی کو دونوں کو سٹرانگ بنائیں اور ہم سٹرانگ اس طریقے سے بنا جیسے میں نے آپ پہلے بولا کہ آپ کی نین میں تھوڑا اثر ہوا ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے میں تھوڑا اثر ہوا ہو سکتا ہے اس الجن میں زیادہ اس ٹائم پہ یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں آپ کی میانڈل اور آپ کی فیزیکل ہیلپ کے لئے ساتھ سے آٹھ گھنٹے تو ہمیں سونا ہی ہے بھلے آپ شاید لوگوں میں جو سوچتے ہوں کہ مجھے چار پانچ گھنٹے چل جاتے ہیں یہ ٹائم نہیں چلانے کا کام یہ ٹائم ہے کہ دوسرا ہے کھانے پینے کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو من کر رہا ہو کہ یا تو میں نہیں کھاؤ چھوڑ دوسری کام کر 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 لوں پہلے پھر میں کھاؤں گی تو آپ کمزور ہو جائیں گے کھانے نہیں کھائیں یا تو اگر آپ غلط کھانے کھائیں جس آپ میٹھی چیزیں کھالیں گے یا تو زیادہ آپ جس سوڈا یا چائے یا کافی پی لیں گے تو اس میں بھی آپ کے باڈی پہ برا اثر ہوگا اگر آپ پیول اگر پیٹرل اپنی گاڑی میں صحیح نہیں دالیں گے تو آپ کی گاڑی صحیح نہیں چلے گی تو اسی طرح سے اگر آپ اپنی باڈی میں صحیح نیوٹریشن نہیں دالیں گے تو آپ کی باڈی صحیح نہیں چلے گے اور آخری ہے یہ ایکسرسائز جب ہم ایکسرسائز کرتے تھوڑی باغ دور کرتے تھوڑا ناچتے ہے جو بھی اگر تھوڑا سا ہلتے بھی ہے ہماری جو رگوں میں خون ہوتا زیادہ رفتاری سے زورتا ہے تو جب زیادہ رفتاری سے زورتا ہے ہمیں زیادہ آکسیجن ملتا ہے اور اس آکسیجن سے ہمیں زیادہ انرجی ملتی ہے اور ہمیں یہ ساری مشکلات کا سامنا کرنے ہماری سین شکتی بہت خوب ڈاکٹر علی محمد تو سپیشلی یہ کوڑنا وائرس کووید 19 چلتے جو جو سٹریس ہو رہا ہے جو انسائیٹی ہو رہی ہے اس پہ جو ہم لوگ ہمیشہ سے بات کرتے ہے کہ ہمارے جو بیسک چیزیں ہم کو کرنی ہے وہ اور بھی زیادہ امپورٹن ہو جاتی ہے اور میں کافی اپنے فیمیلی فرنس اور پیشنس یہ کہتا ہوں بہت سیمپل سا طریقہ ہے یہ سے یاد رکھنے کا کہ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارا دیما ریلاکس رکھنا ہے تو کوئی بھی ایک 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 جس سے آپ ریلاکس وو کرنا ہے دوسری چیز ہے ہماری آئیز ہم کو سونا ہے ہم کو سات سے آٹھ گھنٹے سونا چیز ہمارا ماؤ جس ہم کو کھانا 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 چوتھی چیز بہت ضروری ہے ہم کو لوگوں کی بات چننا ہے ہم کو سوشل کنیکٹ رینا ہے اور پچ چیز ہم کو اگزرسائز کرنا ہے یاد دلا دو کہ خالی جیم میں اگزرسائز نہیں ہوتی ہے آپ خر پہ بیٹھ کر سکتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں آپ کو کرنی ہے اور یہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ کو زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے تیرپیس نیلیمہ جی سے کہ اس وقت بہت سے لوگوں کو فکر کے وجے سے باڈی میں انزائیٹی کو شروع کرتے ان کے لئے آپ کیا سجیشن کیا ریکم ڈی نیلیمہ جائیں گے جب ہمیں انزائیٹی ڈی ہوتے ہیں تو ہمیں ہلتھ ریلیٹی ڈی ہونے لگتے ہیں جیسے کہ سر میں درد پیٹ درد ہمارے ہمارے ہنس تھوڑے کلیمی ہو جاتے ہیں ہماری ساس تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انزائیٹی کے ساتھ ہمیشہ ایک ایموشنل ریسپونس آتا ہے this is normal اور یہ ہوتا ہے جب ہمیں انزائیٹی ہوتی ہے اور کوئی ایموشنل ریسپونس ہوتا ہے تو ہمارے ایک نورمل حیومن بیہیویر ہے ہمارے تین پرکار کے ریسپونس ہوتے ہیں تین ٹائپ کے ریسپونس ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلائت فریت یا فریز یا تو ہم بالکل اجیٹیٹیٹید انگری ہو جاتے ہیں گسے میں ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں یا تو ہم فریز ہو جاتے ہیں ہم اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہم ریسپونڈ نہیں کراتے ہیں ہم پتہ ہی نہیں لگتا کی ہم کیا کریں یا تو ہم چیزیں دنائے کرنے لگتے ہیں تو جب ہمیں ہماری انگزائیٹی بڑھ جاتی ہے تب ہمیں یاد رکھنا ہے ہمیں ایسا کوئی ریسپونس نہیں کرنا ہے ہمیں ریاکشنری نہیں ہونا ہے ریسپونس ہونا ہے اور جب ہم اپنے اموشن کو آپ میں اور دوسروں میں بھی یہ ریکنیز کر سکیں گے اور اگر ہم اپنے آپ میں ریکنیز کر سکیں گے تو ہم سکت باک اور ہم ریسپونس بنیں گے ریسپونس نہیں بنیں گے کیونکہ یہی سپیشلی یہ وقت ہے جب ہمیں ہمیں ریسپونس بنا ہے بہت خوب نیلیمہ جی تو ہمیں سب سے پہلے تو ریکنیز کرنا ہے کہ یہ ہماری انزائیٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم ریسپونس کر رہے ہم ریاکٹ کر رہے ہے تو ہم کو پہلے اپنے آپ کو شانت ہو کے دیکھنا ہے کہ یہ جو سردرد ہے یہ صحیح میں کہیں سے آرہا ہے یا صرف میرے زیادہ سوچنے سے آرہا ہے کیا میری کمر اس لیے دکھری ہے کہ میں سارا اپنا ذہن اپنے پہ داری ہوں یا پھر میں یہ اصل میں کچھ ہو رہا ہے تو ہم ریکنیز کرے کہ ہماری جو باڈی کی جو سمٹم ہے وہ اصل میں کوئی میڈیکل ریزن کی وزے سے ہے یا پھر انزائیٹ کی وزے سے اور ہم کو بہت دھیان دے کے اس کے اوپر سوچ چھئے اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا Dr. Ali Mohamed سے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے بہت زیادہ فکر کرتے ہم بہت زیادہ تینشن میں رہے یا ہم پاس میں زیتے یا ہم فیوچر کا تینشن لیتے ہے تو یہ لوگوں کو سبیشلی جگہ پہ جو مل رہے اس میں اپنے آپ کو سکھون میں رکھے اور وری نہیں کرے تو جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انگزائیٹی ہمیں تینشن ہمیں تب ہوتی ہے جب ہمیں ہمارا کام پورا کرنے میں کرنے کی بھی کچھ پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ پرابلم ہمیں اتنی بڑی لگتی اتنی گمبیر لگتی کہ ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ پاتے ہم اس کے علاوہ کچھ اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے تو ہم سٹک اس حالات میں کافی چیزیں ہمارے کابو میں نہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں مگر کوئی چیزیں ہمارے کابو میں ہے اور ہمیں بجائے ان چیزوں پر توجہ دینا جس پر ہمارے کابو نہیں ہے ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینا چاہئے جس پر ہمارا کابو ہے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ابھی میں گھر کے باہر جوپ نہیں کر سکتا ہوں تو ابھی میں کیا کروں گا تو شاید یہ سوچنے سے گڑی گڑی سوچنے سے آپ کا ٹینشن بڑھے گا اور شاید آپ کو حل بھی آپ کو اس کا سلوشن بھی نہیں نظر آئے گا مگر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا ایک دو قدم پیچھے ہٹ کے آپ دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ چلو اگر میں ابھی دفتر پہ نہیں ہوں اگر میں جوپ پہ نہیں ہوں مگر میں گھر میں ہوں تو گھر میں اور میرے علاوہ اور کون کون ہے ہو سکتا ہے کہ یہ وقت میں بجائے پریشانی میں بتانے کی بجائے میں شاید میں اپنے گروانوں کے ساتھ بتا سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو گیم کھیلنی ہے جو ہمیشہ بولتا ہے دیڑی آکے بورڈ گیم کھیلو ممی میرے ساتھ یہ بورڈ گیم کھیلو اور شاید میں بول رہی ہوں کہ آپ کو کنی باہر میں کھیلیں گے آج ڈائنی آج ڈائنی اگر آپ شاید آج کھیل سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا وقت ملے اپنے ممی دیڈی کے ساتھ بڑے چین سے سکون سے چائے پی کے باتیں کرنے ہو سکتا ہے کہ ہم بیسے باغم دوڑ میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان سے ٹھیک سے بات کرنے کا وقت بھی نہ مکتا ہوں تو آپ کا نظریہ اور آپ کا جو فوکس ہے آپ ان چیزوں پر رکھنے کی کوشش کریں جن پر آپ کا کابو ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے اس میں پریکٹس لگتی ہے بہت پریکٹس لگتی ہے آپ کو بہت بہت ٹائم ایسا لگے گا کہ میں کوشش کر رہی ہوں اپنا فوکس واپس لانے کے لیے مگر گری گری میرا فوکس نکل جاتا ہے یہ چیز جتنا آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اپنے آپ کو معاف کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے کوشش کریں گے اتنے آپ کے لیے زیادہ آسان ہے بہت ہی اچھے ڈاکٹر علی محمد تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہم کو اس وقت میں بہت تینشن نہیں لینا ہے بہت سٹریس نہیں لینا ہے اور ہم کو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارا روئیہ ہمارا دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ بدلنا ہے ہم یا تو رو سکتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھنا ہے جماعت خانہ بند ہو گیا ہے ہم کو سکولز بند ہو گئے یا پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک اپورشنیٹی ہمارے پاس میں کہ ہم سب لوگ گھر میں ایک ساتھ میں ہیں اور ہم ایک ساتھ میں کچھ کر سکتے ہیں ہم ٹائم سپین کر سکتے ہیں ہم یہ یہ مشکل کے گھریوں میں بھی ایک پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے انہیں ایک یادکار ایک پوزیٹیو مومنٹ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر علی محمد نے کہا کہ یہ ایزی نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو میں اگلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیلیمہ جی سے کہ یہ وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسے بات کریں بالکل یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے یہ وقت ہے جہاں پر ہر کوئی پریشان ہے ہر کوئی سٹریس میں ہے تو میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بریک دیں اور سامنے والوں کو بھی تھوڑا سا بریک دیں نہ اپنے آپ سے پرفیکشن کی امید رکھیں نہ اپنے گھر والوں سے پرفیکشن کی امید رکھیں کیونکہ دیکھیں ہم یوسٹو نہیں ہیں کہ 24x7 ہماری فیملی کے ساتھ ہیں یہ پہلی بار ہے اگر ہم بکیشن پر جاتے ہیں تو ہر کسی کی چوئیسی ہوتی ہے ہمیں تھوڑا بہت بریک مل جاتا ہے پر یہ سوچے کہ ہم سارا وقت یہاں پر ہیں تو اگر مجھے دو منٹ اکیلے بیٹھنا ہے تو مجھے بیٹھنا چاہیے ایشوڈ تیک تاہم فر مائسیل کہ میں تھوڑا مینٹلی بھی اپنے آپ کو سپریٹ رکھوں اور اگر میں فزیکلی بھی پھوڑا سپریٹ رکھ سکتی ہوں تو میں رکھوں اگر آپ کے پاس بالکنی ہے تو اب تھوڑی دے بالکنی میں چھلے جائیں آپ اکیلے ایک کپ چاہی پی سکتے ہیں آپ اکیلے بیٹھ سکتے ہیں تو میں یہ دیفنیٹلی کہوں گی کہ دونٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن نہ اپنے آپ سے نہ دوسروں سے اور اپنے اموشن کے بارے میں بات کریں بات انہیل دیوے اور سامنے والی کو بھی اموشنی بات کرنے دے اگر وہ اپنا کچھ شیر کرنا چاہے تو ایچس اکے ہم ان کی بات سن سکتے ہیں پر امی اگر لگ رہا ہے کہ یہ بہت سان رسیشن نگیٹیو ہو رہی ہے یا مجھے یہ سننے سے اور میری سٹریس بڑھ رہی ہے تو ایڈیل اور ایڈیل ایڈیل کہ ہم اپنے آپ کو وہ رموز کر لے وہ سیچویشن سے اور ہم اپنے آپ کے ساتھ گزارے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت ہی اچھا نیلیمہ جی تینکیو سو مچ یہ بتانے کے لیے ہمیں تو میں جماعت سے یہ ریکویش کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ یہ وقت میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے ان کی باتیں سننا ہے ہم کو اور ہم کو پوزیٹیویٹی بڑھانا ہے جیسے کہ ہم نے کل بھی سیشن میں سونا تھا کہ حاضرمام کی سپیچ 2014 میں سویزر لینڈ میں حاضرمام نے کہا کہ hope is a big thing fear is infectious so is hope یہ چند لمحوں کے لئے یہ کچھ ٹائم کے لئے ہے انشاءاللہ everything will be back to normal یہ سب واپس چلا جائیں گا ہم کو یہ یاد دلانا ہے کہ دو سال پہلے حاضرمام ہمارے ساتھ میں تھے اور انہوں نے کافی چیزیں کافی دو آشش ہم کو دی تھی اور ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہیں گا تو ہم کو hope سب میں انسٹل کرنا ہے سب میں hope دالنا ہے اگلا سوال سب کوئی گھر پہ ہے کچھ لوگ جو اکیلے ہیں کچھ لوگ جو بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ میں ایک گھر میں ہے سکولز بند ہے اور سارے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو اور جماعت خانہ بھی نہیں ہے کافی لوگ گھر سے کام کر رہے تو ہم سب ہی کے پاس میں کافی ٹائم ہے یہ ایکسٹر وقت کے ساتھ ہم کیا کریں ڈاکٹرلی محمد تو ویسے تو ہم ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ میں ہمارا دن کان چلے جاتا ہے ہمیں پتا بھی نہیں چکتا تو شاید ہماری زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہمیں ایک بہت ہی انمول تحفہ ملا ہے اور وہ ہے وقت کا کیونکہ یہ وقت جساں آپ نے پہلے کہا کہ دو تین سال بعد تو یہ وقت تو بدلے گا جاہر ہے کہ بدل جائے گا تو اس وقت دو تین سال بعد جب ہم سوچیں گے اس اس ٹائم کے بارے میں تو ہم کیا سوچنا چاہتے ہیں ہمیں سٹریس کی یادے چاہیے کہ ہمیں شاید کچھ اچھی یادے بھی چاہیں گے تو اگر ہمیں اچھی یادے بنانی ہے تو اچھی یادے بنانے کے لیے ہمیں اچھا پلان بنانا ہوگا اور اچھا پلان بنانے کے لیے ہمیں سب کو شامل کرنا پوری فیملی کی رائے لے کے ہمیں یہ پلان بنانا ہوگا اور اچھے پلان کیس طرح سے بنتے ہیں اچھے سکیجول کے ساتھ تو جیسے آپ سوچیں کہ سب کی رائے لے کے آپ سوچیں ساتھ میں کہ صبح ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے ناشتے میں کیا فان ناشتہ بنانے کی مدد کون کرے گا کون کو ناشتہ بنائے گا ناشتے کے بعد اگر ممی دیری کو گھر سے کام کرنا ہے تو ممی دیری کو گھر سے کام کس طرح سے کرنے دیں گے ہو سکتا ہے کہ بچے گھر میں ہو تو ان کو بھی ایک سکیجول یا ان کو بھی ایک چوئیس دی جائے بیٹا آپ کتاب پڑھنی ہے کہ آپ کتاب پڑھنی ہے اگر ہمارے گر میں بڑے ہیں سینئر ہیں تو ان کو بھی اجازت دی جائے کہ ممی دیری آپ کو کس طرح سے آپ کا ٹائم گزار ہے آپ کو اگبار پڑھنا ہے کہ آپ کو وچ سکیپ میں کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے سیٹ اپ کرنے کے لئے یا آپ بچوں کے ساتھ کھلنا ہے تو یہ سارے چیزیں جب ہم schedule میں بناتے اور روزانہ اس کی عادت ڈال دیتے سب سب کا stress تھوڑا کم ہو جاتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ کل میرے لئے کیا expectation سے دوسروں سے کیا expect کر سکتی ہم یہ اس طرح سے plan کرتے تو ہم سب کو عزت دیتے سب کو ذمہ داری دیتے اور سب کو کھوڑا کنٹرول دیتے جو ہمیں آج کل بہت کم لگ رہا ہم ہم آج شکریہ 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 Dr. Ali Mohamed یہ بہت زیادہ ضروری اور سپیشل یہ ٹائم میں کچھ سب گھر پہ ہے تو اگر میں سی سمجھ رہا ہوں اور یہ ایڈوائس میں تو یوز کروں گا کہ ہمیں ہمارے لیے ٹائم لینا ہے ہمیں باقی فیمیلی میمبرز کو ٹائم دینا ہے ان کے خود کے لیے اور ہم کو ساروں کو مل کے ایک ساتھ میں وقت گزار نا ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم شانت رہے وہ شانت رہے اور ایسا نہیں ہے ہمیں سارا دن ہمارے فون پہ رہنا یا ٹی وی دیکھنا ہے یہ وقت چلا جائے گا یہ ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے اور آپ سب کو مل کے فاملی کے ساتھ میں بیٹھ کے آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ کیا سب بہت اچھا اگلا سوال میں نیلی ماجی سے پوچھ نا چاہتا ہوں کہ اور یہ کافی سنسیٹیو ٹاپک ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم طریقہ بورٹ کی بارنڈری کو کریں لیکن آج جماعت کھانے بند ہے اور ہم سب کی زندگی میں جماعت کھانے بہت ہی سینٹر رول پریزنٹ کرتا ہے تو یہ وقت میں جب جماعت کھانا نہیں ہے اور اس کے چل پہ ہم کو جو انزائی ہو رہی ہے اس انزائی کو ہم کیسے کابو میں رکھے اس کے وارے میں پوچھ چاہوں گا میری مجی بالکل تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یاد رکھیں کہ humans are very resilient ہم بہت ہی طاقتور ہے نہ صرف شریر سے دماغ سے بھی تو یہ وقت ہے ہمیں یاد کرنے کا کھ وہ کون سے دور تھے ہماری زندگی میں یا وہ کون سے experiences تھے ہماری زندگی میں جو مشکل تھے اور مشکل ہونے کے علاوہ بھی ہم نے ان پہ کابو کیا we were able to overcome them تو یہ وقت ہے اپنے آپ کو یاد دلانے کہ پہلے دی مشکل دور ہوئے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو we are actually at at a very comfortable level at a very comfortable life ہم جی رہے ہیں ہمیشہ ہمارے پاس تاف پانی ہو یا ہم ہمیشہ ایسی کنریز میں نہیں رہے ہیں جہا دنگی نہیں ہوتے جہاں law and order ہوتا ہے تو پہلے تو ہم یہ سوچیں گے کہ یہ مشکل دور ہے پر as a human being i'm very resilient کہ میں پہلے بھی مشکل دور کا سئی سامنا کیا ہے اور ابھی میں کر سکوں گی you know ایک ایک line یاد رہی ہے اگر اپنے آمیر خان کی مووی دیکھی ہے all is well وہ بار بار اپنے آپ کو کہتا ہے all is well یہ موقع ہے ہم بھی اپنے آپ کو کہے you know all is well انگلش میں ایک saying ہے tough times don't last but tough people do برا وقت ہمیشا نہیں رہتا but اگر ہم حمد سے کام لے تو ہم کام لے ہم بے 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 کام آت STRONGLY IN THIS TIME میں دیفنیلی یہ ہوں گی کہ اپنے SPIRITUALITY کے ساتھ اپنا faith کے ساتھ ساتھ سترنت لیتے ہوئے اور یاد رکھے کہ ہم ہم کتنا کچھ پاک کر سکتے ہیں اپنی حمد کے ساتھ بہت ہی اچھے انیلی ما جی تو ہمیں حمد رکھنا ہے اور اللہ بول ہے اور جو سکون ہمیں یوزیلی جو جماعت خانے سے ملتی ہے وہ سکون ہم ایسے گھر پر بیٹھ کے بھی شاید کر سکتے جو چیزیں جماعت خانے میں جا کے کر سکتے ہے وہ چیزیں ہم ساری جماعت خانے گھر سے بیٹھ کے کرے ہم دوہ ٹائم پر سکتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ مجھو شوشل کانٹیک ہمارا جماعت خانے سے زیادہ ہوتا ہے وہ کانٹیک ہم رکھ سکتے ہے اور وہ ساری ایکٹیویٹی ہم کر سکتے ہے گھر پہ بیٹھ پہ تو شاید ہم کو اتنا زیادہ برا نہیں لگے گا میں اگلا سوال اسی ٹاپک کے اوپر کنٹینیو کروں گا ڈاکٹر ali mohamad کہ ہم کو آج کل جو بولنے میں آرہا ہے کہ دسٹنس رکھو کسی ملو مد کسی سے بات کسی سے کے پاس مد جاؤ تو ایسے situation میں بہت سارے لوگ لونلی کر رہے ہیں کافی لوگوں کو کوششن ہے کہ ہم یہ وقت میں کیا کرے تو پلیز Dr. Mohamad ہم کو بتائی کہ ہم ایسے وقت میں کیا کران چیئے بلکل آج کل میڈیا اور نیوز میں یہ انگلیش کا فریز کافی استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہے پیس مگر میں کہوں گی کہ یہ جو فریز ہے یہ غلط ہے ہمیں پیس دیسٹنسی یا پیس نہیں رکھنا مگر ہمیں پیس دیسٹنسی پیس مگر کہ ہماری ہماری باڈی کو دور رکھنا ہے مگر ہماری دیماغ ہے ہمارا جو کمیونکیشن ہے وہ ہمیں جاری رکھنا ہے اور بھی مضبوط رکھنا کرنا ہے اس ٹائم پی تو میں یہ مشورہ دوں گی کہ اس ٹائم پی یا تو ہم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے سے بات نہیں کرتا ہے کوئی ہمارے سے بات کرنا نہیں چاہے گا یا ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم بات کس طرح سے کریں لوگوں سے مل تو نہیں سکتے تو کس طرح سے بات کریں ہوگا ہی نہیں مگر پھر اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کے پلاک فرم کو دیکھیں آپ اپنے جماعت کے یوٹ کو دیکھیں تو انہیں یہ ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھانا آتا ہے شاید ہم آج ان سے سیکھ سکتے بہتر کہ چلو فیسکلی نہ مگر ہم لوگ سوشلی کس طرح سے ایک دوسرے کے مل سکتے چاہد آج یہ وقت آگیا ہے کہ ہم نانا نانی کو سکھائے کہ ویڈیو اٹھان کس طرح سے کرتے ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے انکل یا آنٹی کے ساتھ آن لائن گیمنگ کریں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو انسپریشنل ہمیں جو کوٹس ملتے ہیں یا ہمیں اگر کوئی useful information ملتی ہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتے اور امید باتے کے سوشل میڈیا کے دردے بہت ہم دکٹر علی محمد تو یہ وقت ہے کہ جہاں پہ ہم کو فیزیکل آئیسولیشن فیزیکل دسنس رکھنا ہے نہ کی سوشل دسنس رکھنا ہے یہ وقت میں ہم کو لوگوں کے ساتھ میں چیک ان کر نا ہے ہم ہم ہمارے سینئرز کا ہم ہمارے دوسرے فرنس فاملی فرنس جماعتی میمبر کو ہم کو ایک سمپل سا فون کال دینا ہے یا ٹیک کر نا ہے کہ آپ کیسے ہے کیا چل رہا ہے اور انسٹل خوب کی بات کر نا اور یہ وقت ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ میں سوشل کنیکٹ رہنا ہے this is the time کہ ہم جو ہمارے ہمارے ہمیشہ سے بتایا ہے کہ ون جماعت ون جماعت یہ ٹائم ہے وہ وقت ثابیت کرنے کہ ہم سب واقع میں برادر سوشل کنیکٹ رہو اور خورس فزیکل دیس رہو اگلا سوال میں پوچھ نیلی مان جی سے ہم نے میڈیا پہ کافی کچھ چیزیں ہم نے سن رہی ہے اور یہ کافی نیگیٹیو اموشن بھی لاتی ہے تو میں کیسے بیلنس رکھو کہ جہاں پہ میں اپنی مجھے کیسے مجھے 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 دیس کچھ مجھے 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 میں مجھے کیونکہ سوال کیونکہ یہ ریٹنگ کیونکہ رہی ہمیں کتنا ہمارا کتنا چینل میں میڈیا مجھے مجھے میڈیا کیونکہ کیونکہ مجھے میڈیا کی ضرورت کیا ہم سنسیشنل ہو جائیں تھوڑی ایکسٹریم پارانویی کیونکہ ہم ہم زیادہ میڈیا کیونکہ پہ ریسرچ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کی جو ایک یومن برین ہے اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے سب سے زیادہ برا آؤٹکم کیا ہوگا تو اگر ہم چیز یہ جانتے ہیں کہ آپ چیز یہ جانتے ہیں کہ میرا دماغ یہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ سب سے ورس سیچویشن کی طرف ہوگا سب ہم اپنے آپ کو کھیچ سکتے ہیں یہ سوچ کے مجھے لگتا ہے کہ میرا دماغ وہ ایکسٹریم پہ جا رہا ہے تو میں یاد رکھوں کہ ہر جو بری چیز میں دیکھ رہی ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوگی اور میں کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے جو زیادہ آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے تو پلیس اس کو آگے مت پوروڈ کیجئے آپ آپ کوشش کریں کہ آپ جو نیوز وہ لیمتی ٹائم کیا آپ نیوز 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 آپ اگر سوچیں گے تو میڈیا نیوز 24-7 چلاتا ہے تو انہیں نیوز سٹوریز بنانی پڑتی ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا بریک دے کہ دونٹ بی کنزومنگ نیوز ٹائم ایک تھوڑا بریک سوچے کہ you know am i watching this too much کہ میرا خود کا اموشن پر یہ افیکت ہو رہا ہے اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اموشن پر افیکت ہو رہا ہے تو پہے auditor گیا کی تاراڑا بریک کی دیچی کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو اسماعیلی انسائٹ پہ بھی بہت ہی سنسیبل چنے ہوئے ارتکل پہ پہر اپنے جماعتی سورسز جو کافی سلجے ہوئے ہیں تو میں دیفنیٹلی کہوں گی کہ there is a lot of sources out there but آپ یہ دھیان رکھے کہ آپ کی mental health کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے بہت اچھے تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں اور یہ چیز میں اپنے آپ کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ میں اگر social media دیکھ رہا ہوں یا میں news channel دیکھ رہا ہوں تو میرا purpose کیا ہے میں یہ entertainment کے لیے دیکھ رہا ہوں یا میں information کے لیے دیکھ رہا ہوں اگر یہ ہم media یا news جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم information کے لیے دیکھ رہے ہیں تو ہم کو یہ ضروری ہے جاننا کہ is this reliable یہ صحیح میں یہ news صحیح ہے یا پھر لوگوں نے just create کیا ہے entertainment کے لیے تو اپنے آپ سے سوال پوچھو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ information کے لیے لے رہے ہیں اور یہ reliable source of information تو وہ information اچھی ہے اگر خالی entertainment کے لیے لے رہے ہو تو پلیز کوشش کرو کہ اسے کم کرے اور پلیز اسے forward نہ کرے اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو پلیز forward نہیں کرو یہ unnecessary negativity and chaos create کرتا ہے اگلا سواد میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر علی محمد سے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جنہیں اورری کچھ depression ہے یا anxiety ہے یا کوئی بھی طریقے کی mental illness ہے یا ہم سو نہیں تک رہے ہیں اور یہ information coronavirus ہا چلتے ہوئے ہماری جو تکلیفیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس چیز میں آپ کیا advice دینا چاہیں گے بالکل تو پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس anxiety ہے یا آپ کے پاس depression ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی دوسرا mental health issue چل رہا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں ہمارے US میں 16 ملین لوگ anxiety سے گزرتے ہیں اور 42 ملین لوگ depression اور میں نے جو باقی کے جو کنڈیشن اس کے پاس میں تو میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا treatment ابھی اگر آپ کا علاج ہو رہا ہے دوائیوں کے ساتھ یا therapy کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ تو آپ کو وہ treatment وہ علاج نہیں بدلنا ابھی آپ اس سوچ میں نہ پڑ جانا کہ اچھا چلو ابھی لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسری سے دور رہنا چاہے تو شاید میں فارمیسی سے اپنا لیسل بکپ نہیں کرنے جاتے نہیں اگر آپ دوائیاں اگر آپ اچانک سے چھوڑ دیں گے یا اگر آپ خود سے اگر آپ اس کا dose ہے وہ آپ بدل دیں گے تو آپ پہ برا اثر پڑ سکتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ جو بھی آپ کی health ہو اور بیجائے بہتر ہونے کی خراب ہو جائے زیادہ تو دوسری چیز ہے کہ آپ کو اپنے جو therapist ہے یا آپ کے جو doctor سے ان کے ساتھ آپ کو communication جاری رکھنا ہوگا آج کل government نے اور کافی online programs نے بھی companies نے اتنی سہول شروع کر دی ہے جس میں doctors اپنے patients کے ساتھ یا تو video chat میں جس طرح سے ہم ابھی کر رہے ہیں یا تو video chat میں یا تو phone سے communicate کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جس visit ہوتا ہے تو اگر آپ کے doctors اس طرح سے آپ کو ملنے کی موقع دے رہے ہیں تو آپ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے doctors اس طرح سے آپ سے مل سکتے کے نہیں تو آپ پلیز آپ پھون پھون اور ان سے پتا کر لگائیں تو ان سمری آپ اپنا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے اس کو نہ بدلے اور اگر آپ بدلنا ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ان حالات میں میری طبیعت اور بگر رہی ہے تو پھر آپ فون اپنے ڈاکٹر کو کریں اور ان کی رائے کے آپ جو باتل رہے تو جیسے کہ میں سہی سمجھ رہا ہوں یہ وقت ضروری ہے کہ ہم ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے جو ہمارا کورس آف ایکشن ہے وہ کنٹینیو رکھے اگر ہم تیرپی میں جا رہے تھے یا ہم کوئی دوائی لے رہے تھے تو ہمیں یہ continue ہم جان رہے کہ سب کچھ بند ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرائیمری کیر ڈاکٹر آپ اپنے پرائیمری ڈاکٹر کو بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ ان سے صلاح لے سکتے ہیں اور لگ بک سارے کلینکز اور ہسپیٹل سرویس سوپن رکھے ہیں اور یہ لوگ نے بہت جیسا کہ ڈاکٹر علی محمد نے کہا آپ فون پہ گھر بیٹھ کے آپ سجیشن لے سکتے ہیں ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں ہم ہمارے اس سیشن کے اینڈ میں آرہے ہے اور میں جماعت سے ریکویس کرتا ہوں کہ ہم آپ سبھی کے کوئی بھی سوالات ہے تو سوالات کے جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے تو پلیز اپنے چیٹ باک میں جا کے آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں اور میں آپ سبھی کو ٹائم دوں گا وقت دوں گا کہ آپ کوششن لکھ سکے اگلا سوال میں نیلی ماجی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کورونا وائرس کووید 19 کے چلتے ہمارے زندگی میں بدلاؤ آیا ہے جو تکلیف آئی ہے جو یہ وقت چل رہا ہے اس وقت میں آپ پوری جماعت سے کیا کہنا چاہیں گے ایک take home مسج آج کی سیشن میں سے آپ کیا دینا چاہیں گے ہم ہم تھوڑی uncertainty برداش کرنے کی عادت دال دے یہ ایک mental muscle ہے جیسے ہمارے physical muscles ہوتے ہیں یہ mental muscle ہے ہم جتنا اسے استعمال کریں گے وہ اتنا ہی سٹرونگ ہوتا جائے گا آپ جتنا زیادہ کوئی thoughts کوئی feeling سے بھاگیں گے اسے avoid کریں گے تو وہ زیادہ زیادہ آپ کے دماغ میں آئے گا پہلے میں یہ کہوں گی کی accept it آپ آپ جو feeling آری اسے جگڑا نہ کریں کیونکی اپنے آپ کو یاد دلائی کہ یہ مشکل وقت ہے ناممکن وقت نہیں ہے اور یہ بھی گزر جائے گا آپ سمپل چیزیں کر سکتے ہیں آپ دیپ بریدن کر سکتے ہیں سکتے ایک let's let's all do this together ہم imagine کرے ہم ایک بریدن کر رہے ہیں so we going to breathe in hold اور ایک ببل بلو کرے سکتے کو لگ رہا ہے آپ کی انزائیتی بہت بہت بڑھ رہی ہے سکتے 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 بہت ہی سمپل ٹھنیک ہے برید ان کرے یہ سوچ کہ آپ بلو بلو کر رہے برید تو آپ وہ وقت کو یاد کرے جو بہت ہی خوبصورت تھا آپ کی زمدگی میں آپ اگر کبھی کوئی vacation میں گئے ہیں آپ کوئی بیچ پہ گئے ہیں کسی کو ماؤنٹنز اچھے لگتے ہیں تو ضرور ہی یہ ہے کہ آپ پرسنلائز کرے اپنی امجری کو آپ وہ امجز یاد کرے جو آپ کو خوشی دیں آپ کو سکون دیں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہم دربار میں تھے تو دربار کی شانتی سکون کو بھی اپنی زندگی میں سکتے ہیں تو ہم ایک فوکس کرے کہ ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیا کنٹرول نہیں سکتے ہیں ہم یہ situation نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں پر ہمیں اگر انزائی لگی ہے چرس لگ رہا ہے چرچڑا پن لگ رہا ہے تو یہ میں اپنے آپ میں کیسے ریکنگ کروں گا اور میں اس کے لئے کیا کروں گا میں شاید ساید پر بریدنگ کر سکتا ہوں میں شاید تھوڑی پوزیٹیو مینٹل امیجری کر سکتا ہوں میں اپنے اپارٹمنٹ کے باہر تھوڑی واکنگ کر سکتا ہوں ہم یاد رکھے کہ حالان که بہت کچھ یہ مومنٹ میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے پر ایسی بہت سی چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے اور زندگی میں کیا ضروری ہے یہ ریفلیکشن کا ٹائم ہے اور ایسی یاد رکھنا ہے کہ یہ پرمنٹ نہیں ہے یہ ہی میرا ٹیک ہوم میسج رہے گا یہ ساری چیزیں یاد رکھے اور یاد رکھے کہ یہ پرمنٹ نہیں ہے یہ سیچویشن ہو جائے گی بہت ہی خوب نیلی مجی اور میں جماعت سے اور اپنے ام گلائڈ کہ آپ نے یہ بات کہ کہ یہ زندگی میں میں ہمیشہ یہ پریکٹیس کرتا ہوں اور یہ میں اپنے فرین فاملی اور پیشن کو یہ ہی کہ ہماری سب کی زندگی میں ہمارے ساتھ میں جو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن ہم اس چیز کو کیسے ری ایک کرتے ہم اس چیز کے اوپر کیسا ہمارا اموشن دیتے ہے وہ ہمارے اوپر ہے اور ہم کو ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم یہ اس کے اوپر روئیں گے یا یہ چیز کا ہم مشکل گھڑی کا ہم امت سامنا لیں کچھ چیز جو نیلیمار جی نے کہ وہ میں پریکٹیس کرتا ہوں اور یہ really helps می دیپ بریدنگ کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے کہ روز کو سمیل کرو اور برید آوٹ کرو یہ مجھے بہت زیادہ ہلپ کرتی کبھی بھی اگر کوئی تنشن میں ہوتا ہوں یا گھستا آتا بریدنگ کرتا ہوں اور دوسری چیز مجھے جو بہت زیادہ ہلپ کرتی ہے کہ میں میزک سنتا ہوں میرا کلیکشن ہے کال سول سوڈنگ اور وہ کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی تکلیف ہے اگر میزک سنتا ہوں تو میز کلپ می ڈاؤ میں باہر واک کے لئے جاتا آپ اپنے آپ سے بریدو آپ اپنے آپ کو بریدو آپ اپنے آپ کو بریدو اور یہ جو کوپنگ سکل وہ یوز کرو تو بہت ہی اچھے نیلی ماجیو شکریہ بہت جیلی سوال یہی کوششن جیلی Dr. Alim محمد کہ آپ ہماری جماعت پر کیا ٹیک ہوم میسج ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں تو شاید ہم کمزور ہیں یا شاید ہم کافی ونربل ہیں مطلب کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا یا ہونے والا یا ہو چکا ہے اس کا ہم سامنا شاید نہیں کر پائیں گے مگر ہمیں اس ٹائم پر یاد رکھنا ہے کہ ہماری چھوٹی اگر آپ دوسروں کی افاظت کرنے میں اگر آپ رسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو باہر نہیں جانا ہے تو آپ نہیں باہر جائیں گے اگر آپ کہا گیا ہے کہ آپ کو دوسروں سے نزدیک نہیں ملنا ہے آپ کو سوشلی ملنا ہے فیزکلی نہیں ملنا ہے اور اگر آپ نہیں ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام ملنے سے شاید ادھر ادھر جو بیماری ہوگی اگر وہ فیلنے سے رکھ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات پر عمل کرنے سے کسی اور کی جان بچ سکتی ہے اور اگر ہم سب اس طرح سے اگر ہم بیہیو کریں گے اسی طرح سے ہم جو ہم سے کہا گیا ہے جو ریکممینڈیشن جو مشورہ ڈاکٹر نے ہم دیا ہے اگر ہم سب ان پر عمل کریں گے تو ہم سب مل کر اس برے وقت اس بیماری کا سامنا کر سکتے اور اس بیماری کو ڈیفیٹ کر سکتے بہترین تو آپ مجھے گھر بیٹھنا ہے مجھے گھر سے کام کرنا بڑ رہا ہے سب بند ہو رہا ہے پن میں یہ طریقے سے کبھی کبھی بہت سکتے بہت 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 سکتے بہت سارے سکتے سکتے کوشش کریں گے دس سے پندرہ منٹ ہم جماعت کی کوشش دیکھ دیکھ کوشش کریں گے ہمارے سامنے بہت زیادہ کوشش آئے ہے پہلا کوشش میں پوچھ ہم میں ہم کونسٹنٹلی ورئید میں ہمیشہ فکر کرتا ہوں کہ میں یا میری فیمیلی میں سے کسی کو 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 رونا وائرس ہو جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ سیریز بیماری ہوتی ہے اور میں اس چیز میں بہت زیادہ ٹنشن لے رہا ہوں کہ شاید مجھے بلکل بلکل ہی پرٹیمنٹ سوال ہے تو پہلے تو آپ ایک پلان بنا ایک مثلا آپ کو سچ میں کو ووڈ 19 ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ لسٹ بنائیں آپ کس کو کال کریں گے تو آپ کے ڈاکٹر کا نمبر آپ کے بچوں کا نمبر آپ کے family members جو آپ کے پاس ہیں ان کا نمبر آپ کی فارمسی کا نمبر اگر آپ کھوڑا سا پلان رہیں گے تو آپ کو تھوڑی کم انگزائی ہوگی آپ کو تھوڑا کم STRESS ہوگا اگر آپ آپ اپارٹمنٹ یا گھر میں رہتے ہیں تو have this conversation بات کرے کہ اگر ہم کسی کو کو 19 ہم یاد رکھے کہ ان کی چیزیں بھی الگ رکھنی ہیں تو اگر ابھی سے ہم پلان بڑا بنا لے کھ ٹھیک اگر یہ ہوتا ہے تو you know it's okay یہ جو پرسن ہے مطلن ممی کو ہو جاتا ہے مجھے ہو جاتا ہے تو میں یہ روم میں رہوں گی میں صرف یہ باتروم ہم یوز کروں گی میں صرف یہ چیزیں کروں گی رائی تو اگر ہم پلان ہے تو ہماری stress level تھوڑی نیچے آجاتی ہے بکیز we have a purpose ہمیں پتا ہے کہ step 1 یہ ہے step 2 یہ ہے پھر ہمیں یہ کرنا ہے تو یہ تو ہو گئی readiness کی بات ابھی ہم بات کریں گے توڑا mental readiness کی بات کہ okay ہمیں ہو جاتا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہم ایسا attitude رکھیں گے کہ ہم اثنے نہیں گبرا جائیں ہم اثنے stressed out نہیں ہو جائیں کہ اگر مثلا ہمارے گھر میں بچے ہیں تو ہم ان کو درا دیں رائی تو یہ point پر ضروری ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو بولو کی اگر مجھے ہو جاتا ہے تو مط لائکلی بیٹا آئی بل بی فائن ٹھیک ہے میں تھوڑے دن بیمار رہوں گی پر اس کے بعد ممی ٹھیک ہو جائے گی آپ لوگ فکر نہ کریں تو ہمیں ان کو تھوڑا سا خوب دینا اور اپنے آپ کو دینا ہے کہ یہ ہو چکتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل پانک ہو جائیں اور ہم اپنا اور امیونیٹی نیچے کریں یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ستری کی گئی ہے کہ جو کورتزول ہوتا ہے وہ ہمارا stress ہرمون ہوتا ہے اگر ہم ہم ستریس ہوتے سف پانچ منٹ ہماری امیونیٹی نیچے آجاتی ہے تو اگر ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے دور رہنا ہے تو ہمیں ہماری stress levels کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کہ ہماری امیونیٹی صحیح سے کام کر سکے اور ہمارے پایدے میں رہے بہت اچھے تو اگر جماعتی members میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ہوتا ہے تو کیا اور نہیں ہوتا ہے تو کیا یہ دونوں چیز کے لیے آپ کو تیاری رکھنا ہے اور آپ کو سیئیم سے اور شانت رہ کے سکون میں رہ کے یہ کام کرنا ہے اگر آپ خالی خالی اگر آپ انگشیز ہو جاتے اگر مجھے ہو مجھے ہو جائیں گا تو چانسیز ہے کہ آپ کو ہونے کے زیادہ چانسیز ہے تو میک شور کہ آپ اپنا جو پریونشن ہے گھر میں رہو واش ہین کرتے رو جو میڈیکل بورڈ نے جو آپ کو ایڈوائز دی ہے پلیز فالو کرو اور اگر ہوتا ہے تو کیا نہیں ہوتا تینشن لینے سے انزائیٹی لینے سے یہ کم یا بھاگ نہیں جانے والا ہے تو بہت اچھا دوسرا سوال ہے اور میں سینہ سے پوچھنا کہ سوال پوچھا ہے کہ میں اور میری وائیف ہمارے بیچ میں بہت اچھا ریلیشنشپ نہیں رہتا ہے یوزیلی اور کیونکہ یہ سٹریس کے دوران جب ہم دونوں ہی گھر پہ بچوں کے ساتھ میں چوبیس گھنٹا تو یہ تینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت میں ہم کیسے اس کا سامنا کرے بلکل انگلش میں کہا وقت ٹیم وقت میکس دریم وقت اور اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ساتھ میں اکھٹا ان مشکل حالات میں تو یہ فریز کافی کافی important ہے ہمارے لئے اور ہم تیم وقت تب کر سکتے جب ہمارا communication مضبوط ہے تو اگر آپ کو الگ حالات میں دوسرے حالات میں اگر آپ کو اپنی وائیب کے ساتھ communication میں اگر آپ کو problem ہو چکی ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ اب آپ کے لئے وہ communication اور بھی important ہے تو communication کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں بات بول دی اور پھر میں چلے گیا اور پھر میں ایک expectation رکھ لکھلی کہ سامنے والا میری بات پھر عمل کرے گا communication کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بولنا تو مگر آپ کو سننا بھی ہے اور یہ دونوں چیزیں active process ہے معنی کہ دونوں چیزیں آپ کو اپنا دھیان اور فوکس لگا کے کرنا جب آپ بات کرتے آپ کے پارٹنر سے جو الفاظ آپ استعمال کرتے جس طرح سے آپ اپنے جذبات کو describe کرتے ہیں آپ اتنا یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر میں اس طرح سے اپنے آپ کے بارے میں بولوں گا تو میری پارٹنر پہ کیا گزرے گی ان کو کیا فیل ہوگا تو آپ وہ بات یاد رکھے آپ بات کریں گے تو آپ کی الفاظ ہوگی جو آپ کی ٹون ہوگا جو آپ لے جا ہوگا خود بخود soft ہو جائے گا اور positive ہو جائے گا جب آپ کی باری آئے گی سننے کی کیونکہ ہر پارٹنر کو سننا بھی ہوتا ہے بولنا بھی ہوتا ہے اور یہ اس کی ترن لگانی ہوگی تو اگر آپ نے پہلے بات کری اور آپ کی پارٹنر نے سنا پھر آپ کی باری آئے گی سننے کی اور آپ کی پارٹنر کی باری آئے گی بات کرنے تو جب آپ سن رہے ہو تو یہ وقت نہیں ہی آپ کو اپنی counter argument برانی گا مطلب کہ ہاں چلو یہ بولے تو میں یہ نوٹ لکھے رکھوں گا اور پھر میں اس طرح بتاؤ نہیں یہ وقت ہے آپ کا ان کی بات کو خلے دل خلے دماغ پر سنی گا ان کی جذبات پر توجہ دیں کہ مجھے بہت برا لگا جب آپ نے اس طرح بھولا تو اس کی جذبات پر آپ تھوڑا دھیان دیں جذبات کو زیادہ سمجھ نے کی کوشش کریں تو آپ سمجھ نے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ اس طرح سوال کریں کہ آپ کو اتنا برا کیوں لگا ایسا پہلے آپ کے ساتھ ہو چکا ہے تو جب آپ کے ساتھ ایسا پہلے ہوا تھا تو آپ کو کیا محسوس ہوا پہلے پہلے کی بات پڑے گی آپ کو ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ نیکا موقع ملے گا تو آپ کیا کرسکو گی ایک دوسرا کافی انگلیش کا پھریز ہے اور شاید Dr. Gilani آپ میری مدد کرسکو کہ اس کو مجھے جواب دیا مگر مجھے پتا ہے کہ اندر سے بہت شریف بہت نیک بہت اچھے انسان ہے اور کچھ نہ ہو رہا ہو گا اس کو اس مجھے اس طرح سے جواب دیا بہت ہی خوب جیسے کہ آپ یہ جواب دے رہے تھے میں اپنے آپ میں اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ یہ وقت پہ کیا کر رہے ہیں جیسے میں میری وائف ہے تو ہم لوگ میں یہ ہمیشہ سے یہ ڈیل ہے کہ دو لوگ ایک ساتھ میں غصے میں نہیں آسکتے ہیں اگر ایک بندہ غصے میں آتا ہے تو جیسے 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 بگردی ہیں جیسے ایک چیز جیسے آپ نے کہا دوسرے والا کو سمجھو ہم جب تینشن میں ہوتے ہم جب غصے میں ہوتے تو ہم بہت سی بار ایسی چیز بولتے ہے جو ہم نہیں کرتے تو آپ اور آپ کے وائف میں یا آپ کے پیرنس کے ساتھ میں آپ کے بچوں کے ساتھ میں کسی کے ساتھ میں کوئی جگڑا ہو رہا ہے تو وہ کیا بول رہا ہے وہ آپ نہیں سنو وہ کیوں بول رہا ہے اور وہ کہاں سے آرہا ہے اگر آپ ان کو سمجھ کریں گے تو شاید ان کو معاف کرنے کے لئے آپ کو easy ہو جائیں گا یہ نہیں دیکھو کہ وہ آپ کیا بول رہے یہ دیکھو کہ وہ کیوں بول رہے ہے سب کوئی مشکل میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے دو گھر میرے بچے گھر پہ ہے وائف have to take care of the kids اس کو خود کا کام ہے گھر ہم ایک دوسری کو سمجھے ایک دوسری کو رسپیکٹ کرے اور ایک دوسری کو جتنا زیادہ معاف کر سکے اتنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ وقت ہم کو ساتھ رہنا ہے اور ہم کو پوزیتیو پوزیتیو میموریز بنانا ہے یہ وقت تو پیس کوشش کرو دوسروں کو سمجھنے سنسی آلسو انڈسٹین کہ جگڑا کرنے کا موڑ نہیں ہے ابھی تو چھوڑ دو اگلا سوال اسی لائن پہ ہے اور میں نوری ماں جی سے پوچھنا چاہوں گا جماعتی میمبر پوچھ رہے ہے کہ میں آج کل بہت زیادہ چرچری ہو گئی ہوں میں بہت زیادہ آور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے میں اپنے موڑ کو کیسے بیٹر کرو ہم 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 بہت اچھی بات میں جماعتی ممبر کو کمپلیمنٹ دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے اموشنز کو سمجھ سکتے اور اپنے اموشنز کو ورڈ میں ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ تو 50% of the problem solv ہو گئی رائیٹ problem بیادہ بڑی کم ہوتی ہے جب ہم یہ خود اپنے آپ میں ریکگنائز نہیں کر سکتے ہیں تو ای وید کنگراج لیت کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ میں چرچڑی ہو گئی ہوں مجھے بہت زیادہ انگزائی فیل ہو رہی ہے تو میں وہ ہی سم بات کو پھر سے دوہرانا چاہوں گی جو ہم نے یہ پورے ویبینار میں کی ہے کی آپ اپنے فیلنگز کو ایکسپٹ کرے اپنے آپ سے پرفیکشن نہ رکھے امید اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے پرفیکشن کی امید نہ رکھے تو کٹ یورسیل سم 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 اپنے آپ کو تھوڑا سا بریک دے کہ اپنے آپ سے کمپیشن سیل کرے اپنے آپ کو تھوڑا مس کرے کہ یہ مجھے غصہ آرہا ہے اور یہ پریکتیکل چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں دیسے ہم سکتے ہیں کہ where exactly am i feeling this stress یہ stress مجھے کہ پر لگ رہا ہے اور اپنا ایک پلان بنایے ایک پرسنلائز جب ہم کوئی ہسپٹل میں جاتے ہیں یا کوئی کلینک میں جاتے ہیں تو ہم ہر کسی کو ایک اندیویجلائز ٹریٹمن پلان ملتا ہے اپنے آپ کے لئے ایک پلان بنایے کہ اگر میری میری مینٹل ہیلس کافی بگر رہی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے تو میں کیا میں گراتیٹیو جرنل رکھ سکتی ہوں کیا میں اس موقع میں بھی جو بہت مشکل ہے میں کن چیزوں کے لئے شکر گزار ہوں کیا میں تھوڑی ایکسرسائز کر چینج ہو سکتا ہے کیا میری پاس ایسا کوئی دوست ہے کوئی فیمی میمبر میرا پارٹنر جس سے میں اپنی فیلنگ شیئر کر سکتی ہوں اگر اگر آپ آپ پارٹنر آپ کو کہہ ہے کہ ایم سترس آوٹ ایم بہت تکلیف میں ہوں سو اپ سنی بنا ججمن کے with رہنسی اور رہنسی 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 بہت اچھے اور یہی چیز میں بھی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو رہنسی کرے کہ آپ کیا اموشن ہے اور یوز کرے ورڈ دینے کہ میں آنگری ہوں میں اپسیت ہوں میں دکھی ہوں تو آپ جب اس کو نیمیگ کرتے ہے تو آپ تھوڑا سا شانت ہو جاتے آپ سوچتے ہیں دوسری چیز آپ سوچ کہ یہ کہ سے آرہی ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے لئے میں کیا کر سکتی ہوں اور سب سے زیادہ ضروری ہے آپ اپنے لئے تھوڑا سا وقت دو آپ selfish نہیں ہے اگر آپ خود کے لئے تھوڑا سا وقت لیتے ہے تو آپ selfish نہیں ہے یہ گھر کی شانتی بنانے کے لئے آپ کو ہلت کریں اور میں سبھی جماعتی میمبر سے گزاریش کروں ہا کہ ہم عادت ہے کہ ہم گلٹی فیل کرتے کہ جب ہمارے دی پندرہ مینیت بیس میلیتے بیس 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 اگلا سوال ہے جیسا نیلیمان جی نے بھی کہ اس وقت میں ٹینیجرز اور کٹس بہت زیادہ انگشیس ہے سبیش ٹینیجرز ان کے پیرنس کو کافی کوششن کہ میں کیسے ڈیل کرو اس کے لئے میں آپ سبھی جماعت کو بتانا چاہوں گا سوشل ویفر بورڈ پلان کر رہا ہے نیکس سنڈے مارچ 29 کو ایک سیشن ہونے والا ہے جو پیرنس اور تینیجرز کے اوپر ہونے والا ہے جس میں ہم بتائیں اور ڈسکس کریں کہ تینیجرز اور بچوں کی انزائیٹی کو کیسا سامنا کرے پیرنس اور تینیجرز سپیشلی آپ لوگ ویلکم ہے ایٹ ویلکی سنڈے مارچ 29 اور اس کی ڈیٹیلز ہم آگے آپ کو بتائیں گے اگلا سوال ڈاکٹر علی محمد سے ہے کہ میں بہت فکر میں ہوں کہ یہ کتنے دن چلے گا اور اس کے چلتے جو نقصان ہو رہا ہے اس چیز کے لیے میں سوال تو everyone is asking سب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو ہماری community میں ہمارے جو institutions ہیں وہ 24 گھنٹے ساتھو دن بہت محنت کریں آپ کے لیے resources جوڑنے کے لیے تو اگر آپ کی پریشانی ہے جو کے بارے میں یا آپ کے فائنس کے بارے میں ہیں تو اس کے لیے یا تو اگر آپ کے پاس آپ کی انگزائی کے بارے میں یا اگر آپ کا mental health treatment ہو رہے تو اس کے بارے میں آپ کے پاس سوال ہے یا جو بھی آپ کے پاس پریشانیاں ہیں اگر اس کا حل آپ کو نہیں نظر آ رہے تو آپ ایکشلی ہمارے جو ایکسس لائن ہیں آپ اس پہ فون کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر گلانی آپ ہمیں بتانے والے ہیں کہ اس لائن پہ ہم کس طرح کیسے اور الگ الگ دیپارٹمنٹ الگ الگ ڈیسورسز بنا رہے ہیں اور وہ آپ کو دے پائیں گے اگر آپ پھون کریں گے تو ابھی فیلحال میں آپ کی جوب کے بارے میں تو میں مشورہ نہیں دے سکتی کیونکہ میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ میڈیسن میں اور سائکائیٹری میں مگر میں آپ کو یہ بول سکتی ہوں کہ جو بھی آپ کے جو کولیگز ہیں اس ٹائم پہ جسے ہم نے پہلے بولا تھا کہ آپ کے سوشل انٹر کنیکشن وہ بہت ہی ضروری ہوگا تو میں آپ کو یہ سوشل دوں گی کہ جو کولیگز ہیں آپ ان کے ساتھ کمیونکیشن رکھے کیونکہ زہرہ کہ جو آپ پر گزر رہی جو کنڈیشن سامنا آپ کر رہے ہیں وہ آپ کولیگز بھی کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ ساتھ میں ملکے آپ دو چار آئیڈیاز بانچ سکے اور ایک دوسرے سکتا بہت خوب خوب تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایویویٹ کرے کہ کیا ہونے والا ہے ہم کو تنشن لے کوئی فائدہ نہیں ہے کتنے دن چلے گا اس پر نقصان ہوں گا یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر فائدہ ہوتا ہم پوری کمیونیٹی ملکہ سب لوگ سکر کریں گے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ جب تک چل نقصان ہوں گا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے اسی لائن کے اگلا سوال آیا ہے جماعتی میمبر پوچھ رہے ہے ہم میں ریٹیل بزنیس میں ہیں اور جو لوگوں کو یہ وقت میں بھی جاب پہ جانا ہے ہم جب 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 جا رہے ہے ہم بہت زیادہ انزائیٹی ہو رہی ہے تو یہ انزائیٹی کو ہم کیسے دلیل کلے میں کوششن پوچھنا چاہوں گا نینیمہ جی سے چاہہے کیونکہ وقت ہے کہ آپ سوچے اور دیکھے کہ آپ کو جانا ہے یا نہیں جانا ہے کیونکہ سلحال تو یہی ادوائیز ہے کہ ہمیں ایک دسٹنس مینٹین کرنا ہے تو اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جا آپ 6 فیت یا اسے زیادہ دور رہ کر کھڑے رہ کر کام کرتے ہیں تو آپ کو بلکل ویسا کرنا ہے جو ہیلتھ ٹپس ہے وہ آپ کو فولو کرنے ہی ہیں پر آپ کو یہ سوچ نہ ہے کی زندگی میں اس وقت کیا ضروری ہے کی لونگ ٹرم آپ کے لئے کیا ضروری ہے تو اگر آپ جا پہ نہیں جاتے تو کیا ہوگا اور اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ساست کیا ہوگا تو ای تنک یہ وقت ہے کی آپ سمجھے باک آپ سمجھے کہ مجھے انگزائیتی ہے اور اگر میری انگزائیتی میں جا رہا ہوں تو اثنی زیادہ بڑھ گئی ہے مجھے اثنی زیادہ سترس سمجھے بڑھ بریک آپ کہیں کہ یہ مجھے بہت مجھے مجھے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالنا پر اگر آپ بہر بھی جاتے ہیں کیونکہ ہالانکہ یہی ادوائیس ہے ہمیں سب کو مدد کرنی ہے یہ کرونا ویرس کے سپرید کو روکنے کے لیے سو آپ یہ سوچیں پھر پھر سی بیسک کیا میرے کنٹرول میں ہے اور کیا میرے کنٹرول میں نہیں ہے جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں جسے ہاتھ دھونا جو سرسیس کو ہم تچ کر سکتے ہیں اس کو ایک وائز کے ساتھ ساف کرنا دس رکھنا یہ ساری چیزیں کرے اور پھر ایک کیا چیزیں کیا جو نو اگر میں جو پھر ہوں یا جاتی ہوں یہ چیزیں اچھی ہیں یہ چیزیں بری ہیں تو once you understand that and you make a logical plan so i think آپ کو تھوڑا بہتر سیل ہوگا بر آپ بلکل بھی جزبات میں آکے جلدباز میں آکے یہ چیزیں نہ کرے مجھے یہ کرنا ہے اور یہ سمجھیں کہ حالانکہ آپ کی job ابھی مشکل میں ہے ہم سب کی job ابھی مشکل میں ہے پر long term ہمیں یاد رکھنا ہے کہ چیزیں normal ہو جاتی ہیں ہم بہت ہی لکھی ہم اس stable country میں رہتے ہیں تو ہماری economy definitely صحیح ہو جائے کھوڑا وقت لگے گا اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے جو جب ہم مشکل حالاتوں میں ہے اگر ہم ہماری ہسٹری دیکھے تو یہ بہت بار وارد ہوئی ہے ہسٹری میں دیپریشن ہوا ہے ریسیشن ہوا ہے پھر بھی جو human spirit ہے ریزیلینسی کا ہارڈ ورک وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں ہمت دیتا ہے تو میں یہ ہمارے جماعتی میمبر سے تینک سو مچ نیلیم جی آپ نے بہت اچھی بات کہ ہم کو یہ hope رکھ ہے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا اور یہ وقت اچھا ہو جائے گا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی نے آج کے اس ویبینار میں ہمارے ساتھ ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ دور ہر وقت ہر ویک ہم چاہ رہے ہے کہ ہم ایک سیشن کرے تو پلیس جوائن کرے ہم کو واپس سے اور جو لوگوں نے مس کیا ہے ان کے ساتھ میں یہ information شیئر کرے رہے شکریہ بیای شکریہ شکریہ